پورا سال ہم نے کتاب نہیں کھولی امتحان دینے ہم چلے گئے دعائیں ازائم کا ساتھ دیتی ہیں اور دعائیں حقائق کا ساتھ دیتی ہیں دعائیں جو ہوتی ہیں نا دعائیں وہ مریکلس موجز ذاتی تب ہوتی ہیں سٹریٹ جب ان کے پیچھے ازباب جو ہوتے ہیں وہ پورے ہو چکے ہوتے ہیں جو انبیاء ہیں اور صالحین ہیں وہ بھی ازباب کو سامنے رکھے بغیر دعائوں کو جو ہے نہیں مانگا کرتے اور اللہ بھی ایسی دعائوں کو قبول نہیں کرتا جن کے پیچھے کے جو ازباب ہیں جنہیں ہم اونٹ باننا کہتے ہیں پلاننگ سٹریٹیجی اگزیکیوشنز گراؤن ریالیٹیز ان کا پورا نا ہونا اللہ بھی ایسی دعائوں کو قبول نہیں کرتا اور میں ایک اور روایت آپ کے سامنے بھی رکھتا ہوں ایک صحابی تھے انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بولا کہ اللہ کے رسول میں آج اس دنیا میں آپ کے ساتھ ہوں مجھے آپ کا ساتھ بہت پسند ہے آپ اللہ سے دعا کریں کہ میں قیامت میں بھی آپ کے ساتھ ہوں تو اللہ کے حصول نے ان کو ایک بڑا سگنیچر اور تاریخی جواب دیا جو ہمارے لئے سمجھنے کے لئے بہت ضروری ہے وہ جواب یہ تھا کہ میں دعا کروں گا لیکن تم نے بھی ایک کام کرنا ہے اور وہ کام کیا ہے کہ تم قصت سجود سے مطلب بہت زیادہ عبادات نمازوں سے فرائض اور نوافل سے میری دعا کی مدد کرنا تو اس سے ہمیں یہ بات سمجھ میں آتی کہ دعائیں بھی وہ پہنچتی ہیں اللہ کے پاس جس میں عزائم بڑے پختہ ہوتے ہیں جس میں عمل بہت پختہ ہوتا ہے تو آپ اور صحابہ بھی یہ نا اللہ کے حصول سے اس کو اس طرح سے بھی سمجھتے تھے کہ دعا توقع کا نام ہے توقع کا ایک اور نام دعا ہے اونٹ باننے والی جو روایت ہے کہ توقع کو سمجھنے کے صحابہ نے کہا ہم اونٹ نہیں بانتے اور ہم اللہ پر توقع کر دیتے ہیں تو اللہ کے حصول نے کہا نہیں پہلے تم اونٹ باندو مطلب سارے عزائم اپنے عمال اپنے ایکشنز اپنی گراؤن ریالٹیز سٹریٹیجیز ایکزیکیوشن پلاننگ سب چیزیں تم اپنی پوری کر لو اس کے بعد پھر تم دعا کرو توقع کرو یہ ہے ایکچول میں وہ بہت بڑا فلسفہ جو ہمارے آج کی جو ہماری قوم ہے وہ اس سے نابلت ہے اور وہ بس ہمارے کیا ہوتا ہے پورا سال ہم نے کتاب نہیں کھولی چھوٹی موٹی تیاری کے ساتھ اور پھر ہم نے اپنی والدہ کو لگائے وائے بہن کو لگائے وائے فلان کو لگائے وائے جی دعا کریں جی دعا کریں کچھ بزرگوں کے ساتھ بیٹھیں میں کسی آلے میں دین کے پاس جاکٹس میل یہ دعا کریں دعائیں عزائم کا ساتھ دیتی ہیں اور دعائیں حقائق کا ساتھ دیتی ہیں بغیر حقائق اور عزائم کے دعا جو ہے وہ اس طرح قبول نہیں ہوتی اللہ ماشاءاللہ اللہ سننے والا ہے لیکن اللہ نے جو پیٹرن ہمیں سکھایا ہے چاہے وہ موجزوں کا بھی کیوں نہ ہو اللہ اپنی کائنات کو اور اس کے اندر جو جو معاملات ہیں ان کو پوری طریقے سے پکاتے ہیں اس کے بعد پھر کوئی دعا ہے پوری ہوتی ہے اس کے بعد جو موجزہ ہے کو آتا ہے موجزے اس کے بغیر نہیں آتے ہیں موسیقی